مطالبات کے حق میں کسان اتحاد کا اسلامباد میں پڑھاؤ تجارتی مرکز بلو ایریا میں ڈیرے ڈال دیئے مطالبات کی منظوری کے لئے کسانوں اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے نوائندے یاسر ملک سے یاسر کسانوں کے کیا مطالبات ہیں اور پہلے ہونے والے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے آجیب بلکل اس وقت ہم موجود ہیں بلو ایریا کے مقام پر جہاں پر کسان اتحاد کا جو دھرنا ہے وہ ابھی بھی اس وقت جاری ہے اور کسان اتحاد کے جو چیرمین ہیں خالد حسین بارٹ ان کے اور وزیر داخلہ جو رانہ سناؤلہ ہیں ان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے جو پہلا دور ہے وہ تقریباً دن دو بجے کے قریب شروع ہوا جس میں تاریخ بشیر چیما بھی موجود تھے لیکن کچھ تلخ خلامی ہوئی کسان اتحاد کے چیرمین اور تاریخ بشیر چیما کے درمیان اس کے بعد مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا اور تمام تر جو قائدین ہیں کسان اتحاد کے وہ واپس دھرنے میں اپنے پونچے اور انہوں نے اعلان کیا کہ مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا ہے اسی کے دوران اسلامباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی اور تمام تر جو سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو بزیج سخت کر دیا گیا اور اب چونکہ کنٹینر جہاں پر لگا دی گئے ہیں پھر جیسی پولیس اور دوبارہ کسان اتحاد آمنے سامنے آئے تو اس کے بعد دوبارہ دوسرا دور جو ہے وہ وزیر داخلہ کے ساتھ مذاکرات کا شروع ہوا جو کہ ابھی تک جاری ہے اور کسان اتحاد گئے ہوئے ہیں بنیادی طور پر چار اہم مطالبات ہیں ان کے ایک تو یہ ہے کہ جو گندم دو ہزار میں کسانوں نے بیچی ہے اس گندم کا بیچ اگر یہ لینے جاتے ہیں تو وہ چھ ہزار روپے کے حساب سے ان کو دیا جا رہا ہے دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے بجلی کے بل ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اس کے حوالے سے بھی جو مطالبات ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے کہ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک اہم بنیادی مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو یوریا خاد ہے جو بیچ کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ جو چار ہزار کی بوری خریدتے تھے اب اس کی قیمت جو ہے وہ دس ہزار سے بارہ ہزار کر دی گئی ہے تو ان سے جو لینے والی گندوں میں وہ دو ہزار میں لے کر اب اس کا بیچ جو ہے وہ چھ ہزار میں ان کو واپس بیچا جا رہا ہے اور وہ بھی پلیک میں بیچا جا رہا ہے اب جو کسان اتحاد کے جو چیر بہن ہے خالد حسین بھاٹ ان کی جانب سے آٹھ رکنی ٹیم جو ہے وہ اس وقت وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ سے ملاقات کر رہی ہے اور مذاقرات کا دوسرا دور جاری ہے ظلہ انتظامیہ کی کوشش اور اسلامباد پولیس کی کوشش یہ ہے کہ ان کے مذاقرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد یہ پرامن طور پر یہاں سے منتشر ہو جائیں دوسری جانب جو اسلامباد پولیس ہے اس نے اپنی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں بھی کر رکھی ہیں ڈی چوک کی جانب جانے کے لیے کسی صورت بھی اجازت جو ہے وہ انتظامیہ نے بھی آگاہ کر دیا ہے جو چیرمن ہے کسان اتحاد یونین کے ان کو کسی صورت بھی ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوسری جانب اسلامباد اتظامیہ یہ بھی بتاتی ہے کہ چونکہ گزشتہ روز جب تمام تر کسان اسلامباد میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ یہ بقاعدہ طور پر ان کے ساتھ یہ مطالبات ہوئے کہ یہ اپنا دھرنا جو ہے وہ ایفنینٹ پارک میں دیں گے لیکن یہ یہاں پر آگر بیٹھ جگئے ہیں تو اب اس سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر بات کی جائے اس سے چونکہ یہ معروف شہرہ ہے ساتھ بلو ایریا کا معروف تجارتی مرکز بھی ہے تو یہاں پر تمام آرنے جانے والے جو عام شہری ہیں ان کو تو مشکلات کا سامنا ہے جانے والے شہری ہیں تو مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ یاسر آپ نے اپ ڈیٹ کیا